آپ نے اگر کبھی ویٹ لاؤس کے بارے میں سوچا ہو یا کبھی کیا ہو تو یہ بات آپ کو سننے کو ملی شاید آپ نے اس پر عمل بھی کیا ہو کہ کابو ہائیڈرٹس نہیں کھانے چاہیے اوائیڈ کرو کابو ہائیڈرٹس کو یہ بات درست نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے جب کابو ہائیڈرٹس کو ڈائٹ سے نکالو گے کریونگز بڑھیں گی انرجی ڈاؤن ہوئے گی لتھارجی ہوئے گی اور بہت سے ایسے مسائل ہیں جو آتے ہیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کابو ہائیڈرٹس کا بھی دنیا میں آنا کسی وجہ سے تھا تو کابو ہائیڈرٹس کا جو استعمال ہے اگر وہ ہمیں پتہ لگ جائے تو وہ بہتر ہے نہ کہ ہمیں چیز کو ویسے ڈیمنائز کر دیں تو جہاں پہ آپ اتنی اچھی اچھی باتیں باقی بھی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں تو میری بات کو بھی تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں کابو ہائیڈرٹس کی ٹائمنگ میٹر کرتی ہے اگر وہ ٹائمنگ آپ کو سمجھ میں آتی ہے تو آپ کابو ہائیڈرٹس کو اپنے ایڈوانٹیج پہ یوز کریں گے ڈس ایڈوانٹیج پہ نہیں یوز کریں گے میرا کیا کہنے کا مقصد ہے جب آپ ورک آؤٹ یا واک پہ نکلیں اس سے پہلے آپ کابو ہائیڈرٹس لیں گے جو آپ نے فروٹ اجسا میں نے نکیلا ہے یا دیگر ایسے کابو ہائیڈرٹس ہیں روٹی یا چاوال ایٹس اٹرہ تو آپ ورک آؤٹ کرنے سے پہلے لیں اس کی یوٹلائزیشن بہتر ہوئے گی آپ رات کو سونے سے پہلے کابو ہائیڈرٹس لیں گے تو اس کی یوٹلائزیشن بہتر ہوئے گی جی ہاں یہ بات بلکل ٹھیک ہے کیونکہ بہت سے لوگیں سمجھتے ہیں کہ رات کو کابو ہائیڈرٹس نہیں لینے چاہیے یہ بات درست نہیں ہے کابو ہائیڈرٹس نیند کو پروموٹ کرتے ہیں جس سے گروت ہومن پروموٹ رہتا ہے جس سے ایج کے اوپر پوزیٹیو ایفیکٹ آتا ہے تو یہ ایک الیدہ ڈسکشن ہے ابھی کے لیے اتنی بات کو سمجھنے اور پھر تیسری بات بھی آپ کو تعجب کرے گی کہ جب سٹریس سے انسان گزرتا ہے تو اس سٹریس کے گزرنے کے بعد آپ کابو ہائیڈرٹس لیں گے تو اس کا بینیفیشل ایفیکٹ ہوئے گا تو یہ تین ایسے سچویشنز ہیں سینیاریوز ہیں جس میں کابو ہائیڈرٹس آپ کو ہیلپ کرے گا اور آپ کے جو بھی ہیلتھ اور فٹنس گولز ہیں ان میں آپ کو مدد ملے گی اب بات آخری میں جو کرنا جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ بات چونکہ مین سٹریم میں نہیں ہے تو یہ آپ کو بات بڑی عجیب سی لے گے گی اور یہ انسانی فطرت ہے کہ کوئی بھی چیز آپ کو جو آپ نے عام فہم سن رہے ہوں وہ تو ٹھیک ہے لیکن کوئی چیز آؤٹ آف دا باکس سنے تو انسان اس میں تجب فیل کرتا ہے تو مقصد آپ کو تو کنفیوز کرنا نہیں ہے مقصد آپ کو یہ بتانا ہے کہ دنیا میں بہت ساری انفرمیشن چینج ہو گئی ہے اور ہم ابھی تک دس بیس سال پرانی انفرمیشن پر بیٹھے ہیں تو سٹارٹ لرننگ ہاو تو یوز کاربو ہائیڈٹس تو یور ایڈبانٹیج فر بیٹر ہیلتھ فر بیٹر مینٹل ہیلتھ فر بیٹر اینرجی فر بیٹر اینرجی فر بیٹر اینرجی